نیوز ون ایکسکلوسیو نیوز سے کریں گے آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کا پرچم نیوز ون نے حاصل کر لیا پی ایس پی نے پارٹی پرچم کی ابھی تک رو نمائی نہیں کی پارٹی پرچم الیکشن کمیشن نے جمع کرا دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نیوز ون کے نمائندے احمد نواز سے جی احمد نواز آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل پاک سرزمین پارٹی نے الیکشن کمیشن نے قومی پرچم کو بطور پارٹی پرچم استعمال کرنے کے معاملے پر بھی جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے اور الیکشن کمیشن میں جواب مصطفیٰ کمال کے وکیل مبین و دینقاضی کی جانے سے جمع کرا گیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے الیکشن کمیشن کے دائرہ سمات کو بھی چیلنج کر دیا ہے جواب میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کہ سننے کا اختیار ہی نہیں ہے ہماری پارٹی کا پرچم قومی پرچم سے منفرد ہے اور یہ واضح ہے کہ جو پاک سرزمین پارٹی نے پارٹی پرچم کا جو الیکشن کمیشن میں جمع کرا ہے اس نے یہ پاکستان سے ملتا جلتا پرچم کا نشان دیا ہے اور اس نے جو چاند آ رہا ہے وہ قومی پرچم سے نکال دیا اور پارٹی پرچم کا اس سے وہ مناسبہ سے وہ رکھا ہے اور قومی پرچم لے کر جلسے جلوس میں آنا چہریوں کا بنیادی حق ہے جو پاک سرزمین نے جواب جمع کرا ہے الیکشن کمیشن میں اس کا مطن ہے سیاسی مقاصد کے تحت ہمارے خلاف درخواست دی گئی الیکشن کمیشن میں صوبے دار ریٹیر ساجد کیانی نے پاک سرزمین پارٹی کے خلاف قومی پرچم سیاسی استعمال پر درخواست دیر کر رکھ گیا اور الیکشن کمیشن ساجد کیانی کی درخواست پر کل اس حوالے سے کیس کی سماد بھی کرے گا احمد نواز آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاک سرزمین پارٹی کا پرچم نیوز ون نے حاصل کر لیا ہے پی ایس پی نے پارٹی پرچم کی ابھی تک رونمائی نہیں کی پارٹی پرچم الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے پارٹی پرچم سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے پی ایس پی کا پارٹی جھنڈا قومی پرچم سے مشابت رکھتا ہے پی ایس پی کے جھنڈے میں چاند ستارہ شامل نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ذرائع ایسا کہتے ہیں کہ پارٹی پرچم پر کوئی تحریر بھی موجود نہیں قومی پرچم سے چاند ستارہ ہٹا کر پارٹی پرچم بنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن میں پارٹی پرچم کے خلاف درخواست کی سماد تک کل ہوگی آپ کو اس حوالے سے ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کا پرچم نیوز ون نے حاصل کر دیا ہے اور پی ایس پی کی جانب سے ابھی تک پارٹی پرچم کی رونمائی نہیں کی گئی ہے یہ پارٹی پرچم الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے اگر اس پارٹی پرچم کے حوالے سے بات کی جائے تو پی ایس پی کا پارٹی پرچم سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے اور پی ایس پی کا پارٹی جھنڈا قومی پرچم سے مشابت رکھتا ہے پی ایس پی کے جھنڈے میں چاند ستارہ شامل نہیں ہے اور اس پرچم پر کوئی بھی تحریر موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن میں پارٹی پرچم کے خلاف درخواست کی سمات کل ہوگی آپ کو بتاتے چلیں قومی پرچم سے چاند ستارہ ہٹا کر پارٹی پرچم بنا دیا گیا پارٹی پرچم پر کوئی تحریر نہیں ہے پی ایس پی کے جھنڈے میں چاند ستارہ شامل نہیں پی ایس پی کا پارٹی جھنڈا قومی پرچم سے مشابحت رکھتا ہے پارٹی پرچم سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہیں الیکشن کمیشن میں پارٹی پرچم کے خلاف درخواست کی سامات کل ہوگی پی ایس پی کا پارٹی پرچم نیوز ون کی سکرین پر پاک سرزمین کا پارٹی پرچم آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں چاند ستارہ نہیں ہے اس کے علاوہ قومی پرچم ہی ہے پی ایس پی نے پارٹی پرچم کی ابھی تک رونبائی نہیں کی ہے جبکہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے پارٹی پرچم سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہیں پی ایس پی کا پارٹی جھنڈا قومی پرچم سے بہت مشابہت رکھتا ہے نیوز ون ایکسکلوسیو نیوز ہے آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین کا پارٹی پرچم نیوز ون نے حاصل کیا اور پی ایس پی نے پارٹی پرچم کی ابھی تک رونبائی نہیں کی ہے پارٹی پرچم الیکشن کمیشن میں ضرور جمع کرا دیا گیا ہے اور یہ سبز اور سفید رنگ پر مشتمل پرچم ہے پارٹی کا اس میں چاند ستارہ نہیں ہے قومی پرچم سے کافی حد تک مشابہت ہے پارٹی پرچم پر کوئی تحریر بھی موجود نہیں ہے قومی پرچم سے چاند ستارہ ہٹایا اور پارٹی پرچم بنا دیا گیا الیکشن کمیشن میں پارٹی پرچم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کل ہوگی آپ کو ایک بار پھر ہم اس خبر کے حوالے سے بتانے کے پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے پرچم جو ہے اس کی رونبائی نہیں کی گئی ہے لیکن اس پرچم کو نیوز وان نے حاصل کر لیا اور یہ الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرا دیا گیا ہے